اللہ حضر جلال کا ذکر کرنا قرآن مجید میں اللہ حضر جلال فرماتے ہیں دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ ان کے ذکر سے ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمتانی حبیبتانی الیل الرحمن خفیثتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیسان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم دو کلمیں اللہ کے ہاں بہت پیارے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں وہ کلمات کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اتنے کلمات قصت سے بڑھنا شروع کر دیں یہ وہ کلمات ہیں اور میں کبھی سوچتا ہوں اللہ کی حصول کا دوسرا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ و بحمد میں اعتم اللہ دو شخص سو مرتبہ یہ کہہ دیں سبحان اللہ و بحمد صرف اتنا کلمہ اگر سب اس سیر کے لئے نکلتے ہیں آپ آپ پنچاس قدم اٹھائیں گے سو مرتبہ مکمل ہو چکا ہوگا سبحان اللہ و بحمد حُطت عنہ خطایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ الزِّبَدِ الْمَحَرْ حدیث کی الفاظ ہیں اگر اس کے سمندر کی چاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں اپنی زبان پر اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے ذکر گناہیے ہوں تو انتا کو weioیکن انتا کو